ہانیا آج تک مجھے جس بات کا ڈر تھا بیٹا وہ ہو چکی ہے اس گھر میں میری سلطنت ہوا کرتی تھی میرا حکم چلتا تھا ہر بات میری مانی جاتی تھی لیکن جب سے ایک عمل آئی ہے نا اس گھر میں میری یہ حکومت چلی گئی ہے اور میں کہیں کہ نہیں رہی لیکن مجھے اپنی حکومت واپس چاہیے اتنی آسانی سے میں گیوپ نہیں کروں گی اب جبکہ تم خیر سے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہو سنبھل گئی ہو چلنے لگی ہو تو میرا ایک کام کرنا ہے تم نے کرو گی نا تم نے دیکھا ہے گھر میں ہر تھوڑی دیر کے بعد دو تین سر جڑے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں تم نے بس کسی طرح سے ان لوگوں کی باتیں سننی ہے اور آ کر مجھے بتانی ہے بیٹا پھر دیکھنا پھر دیکھنا کیسے میں اس کومل رانی کی حکومت کا تختہ اُلٹتی ہوں کیوں آئے ہو تم لوگ یہاں کیا میری بیٹی کی برباد زندگی کا تماشا دیکھنے آئے ہو یا یہ دیکھنے آئے ہو کہ طلاق کے بار خودکشی کی کوشش کے باوجود وہ بچ کے سے گئی ہے ہم یہاں راتے کے لیے سمینے کے بیٹی کا ہاتھ مانگنے ہانیاں ہانیاں میری بچی ہانیاں ہانیاں اللہ ہانیاہ ہانیاں میرا بچا ادھر آ میرے صاحب میکنے ادھر آ دیکھو یا اللہ سدھر پچے بیٹھ میری بچی آلہ آلہ لگھا آڑھا ہیں تم لوگو کو میکنے میں پانی لیکر آتی ہوں تیریلگی پانی لاتی ہوں بس کر دے میری بچی اب یہ رونا دھونا ہمارے کسی کام نہیں آنے والا میرے گھر پہ تو میرے بیٹوں کی مدد سے باہر والیوں نے آگے قبضہ جبا لیا ہے جہاں میرا حکم چلتا تھا وہاں مجھے سلیل کرنے کے لیے منصوبہ بندیاں کی جا رہی ہیں مجھے نیچہ دکھانے کے لیے مجھے پل پل رولانے کے لیے سازش ہو رہی ہیں اس گھر میں لیکن کب تک فرحان مجھے پلتا ہے کہ کب تک جو میں مر جاؤں گی تو بہت پشتا ہوگی بہت پشتا ہوگی کہ تم نے ہماری معامل بہت ذرم کی ہے فرحان آپ ڈاکٹر کو بلا رہے اگر حانیہ نہیں جانا چاہتی کلینک تو ندیکہ بابی میں ٹھیک ہوں بس اچانک سے صدمہ لگا تھا اب سمل گئی فراندھائی پپو اور ان کے مہمان کا ہے پلیز مجھے ان کے پاس لے چلیں باہر لاؤنج میں بیٹھیں سب چلیں ہم بھی پپو کے پاس لاؤنج میں چلتے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا امی پلیز آپ تو چپی کر جائیں آپ بولتی ہیں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں آپ مزید زہر گھول رہی ہیں مجھ سے زیادہ نہ آپ کو کوئی نہیں جانتا میں جانتی ہوں کہ آپ کیسی ہیں ہانیا مت کرو یہ سب فران بھائی مجھے جانا ہے پپو کے پاس چلیں ہانیا تمہارا باہر جانا مناسب نہیں ہے فران بھائی پپو جان کی بیٹی وہ لڑکے والے دیکھنا ہے اگر ہم وہاں نہیں جا کر بیٹھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے کہ ہم ان کی خوشی میں خوش نہیں ہوں مجھے جانا ہے چلیں چلیں مجھے پپو کے پاس لکھیں چلیں فران بھائی مجھے پپو کیا جانا ہے موسیقی